جی اسلام علیکم ناظر میں ہوں آپ کا میز بار اتضاف بٹ اور آپ دیتے ہیں رپی پڑھنے جماعتوں میں مجود ہوں گلو برس ہاں جناب جن کے جناب ہر سیاستان مخال دیتا ہے جناب امدار خان صاحب نے اپنے زبان پر ان کے ناظر بے شماطفہ لیا کہ ہر حملے میں گلو برس ہامل ہوتے ہیں انہیں گلو برس ہاں کو معافلہ ہے گلو برس ہاں آپ کو ہر شخص کو آپ کا نام لیتا ہے آپ کیا بہت دور ہوئے آپ کو رفاہ دلاؤں میں اس مقصد میں بات کروں گا انہوں نے گھنونا اور گھٹیا کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے گا پاکسان افادے بہت ساودہ کی یادیں انہوں نے دلاتے ہیں اور اور کورکمنڈر ہاؤس کو آگے مگا ہی ہے شیمکر امران خان سور امران خان کا آپ نے کوئی کہا کہی رہا کہ ملے امران پتا نہیں تھے وہ کلو بٹ سے گئے موسیقی 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 کسی کے اوپر تنکیب کرنے سے پہلے اس کی آپ نے دراؤن ویلیٹی دیکھنی ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کسی صحیح آپ نے عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو انہوں نے کیا گناہونا کام بلکہ جو کناہم کام ہو ہم اس کے حلاق ہے کوئی بھی حکومت کرے میاں ملائن کرے جیویو آئی کرے جتر پارٹی کرے یا پاکستان طریقہ انصار کرے اگر آپ نے داروں کے حلاق کام کیا اگر آپ نے داروں کے لیے بچھا بچھا رہی ہے باتا ہے مہار نے ان کو اٹھائیس میں کوئی اٹھائیسی بات کیا ہوا تھا اسی برادرہ ہو گیا بلکہ بتاؤں گا اٹھائیس میں کو میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دماغہ کیا تھا جو ان کے پاکستان کو آئیٹمی طاقت میں جو اٹھائیس میں پڑھا ہیرو تھے جب آپ یہ سوال کریں گے جو میں کروں گا میں اپنی طرف سے کروں گا ہنکی سو بہری مچ سو نائس ہو بھی آپ نے یہ کوئیسن کیا لیکن جن لوگوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ظلم کی اور زیادتی کی ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ میں کردار تھا خود ہی پوچھائے ان کو خضا دیئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر پاکستان کا وہ اصحاب ہوگا جس کی شناخت تھی ایڈمی برم کے حوالے سے لیکن زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور حقیقت ہی سوال کریں گے سوال کریں گے سوال کریں گے سوال کریں گے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آج پی ایم ایل ایل کی سینئر لابٹیٹر شیف کو کسی ایک شکو بھی ٹاچو ابھی قدیر رہانگی کبر پر جانا جائے تھا آپ کے پاسہ ہوالی پہلی کہی تھی کیونکہ اگر فائل کام نہ ہوتے تو آج عمرانیہ کیا پہلت ماشر کا ماتے ہیں یہ پیدل کیا ہے آپ نے ہم کیا ہے آپ نے دوسر آپ کے ادارے میں کوئی ایسا بند ہے ڈاکٹر قدیر کی حضر کیا ہے مجھے یہ بتائیں پاکستان دے کو سنے سنے آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں سوال نہیں کر رہے آپ بات سنے میری اگر پاکستان کے تمام اداروں میں کوئی ایک بندہ ایسا بھی ثابت کر دے جو ڈاکٹر عدل قدیر کے حق میں ہیں آپ نے یہ بتائیں سر ان کو چھوڑے ہم تو کہتے ہیں آپ نے جہتے ہیں سر بات سنے لوگوں نے رماج شریف کو بھی زدار گیا لوگوں نے بھٹوں کو بھی زدار گیا لوگوں نے کہا جو ان کو بھی زدار گیا اسے فتد بخث لوگ ہیں جس ملک میں رہے تو اسی کو زدار گیا ان کو بیچان ہی نہیں ان کو دنڈے کان یار کیا اس نے دنہ تکھایا اور کام دارا شاہر صلیتہ نے ایسے درم کیا ہم نے یہ بتائیں دینجی مچھ مفعلی تحملؑ زرداری ساتھ کی بات کر لیکن اس نے کہا ترقی دیا پجاب میرا قلاح ہے رائے موسیقی 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 سوال ہے الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے الیکشن اپنی ٹائم پر ہو تو مزر آتا ہے ہونے چاہیے سر اپنی ٹائم پر ہو لیکن ابھی ضرورت نہیں ہے الیکشن کے معذر کے ساتھ بھائی بات سنے گھرٹ ایڈمنسٹر ہونے کے لیے گھرٹ بندہ ہونا ضروری نہیں ہے ہے نا تو اس سے آپ کو شباز شیفیل کا بھی بروسہ نہیں ہے آپ میڈیا کو آپ جو سوال کر رہے ہیں آپ کیا جاتے ہیں میرے موہ سے کیا جاتے ہیں آپ نے دو تین سالوں پر چھوٹا گھوش کھایا موٹن کا آلہ بارا ہے یہ علمین اپنے پاس اشار رکھاتے ہیں کو امیر اور غریب پر لے جاتا ہے آپ کی آمدنی اچھی ہے آپ کو فرق نہیں پڑے گا یہاں پہ میرے جیسے تکر کی چالی آمدنی سائلی ہے فرمانے کی کمیر بات سوال کرتا ہے آپ سوال کرتا ہے آپ سوال کرتا ہے جو آپ کریں جو آپ نے جو آپ دیکھتا ہے ملائی ہر دور میں ہوئی ہے ہر دور میں ہوئی ہے ہر بندے کے ساتھ ہے فرق صرف اتنا ایک باد ہے اس کے ساتھ کمپرومیس کرنا کوڈیلیشن کرنا ہے اگر آج تنگیہ کا لہسانی بھی آئی گی میرے بھائی یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد شباز شیصہ نواز شیصہ آنے والے وقت میں خوش خالی یہاں بھی لے کے آئیں گے کیونکہ ان کے ناق دین تو یہی کہتے ہیں میاں نواز شیص کے خاندر کے میڈم مریم صاحب ہیں اور میڈم مریم صاحبہ گفتگو جو کرتی ہیں اپنے والے صاحب کی حکاسی کرتی ہیں میرے بھائی اور جو کر رہی ہیں صحیح کر رہی ہیں اور رانہ صلی اللہ آئی سلوڑیو وہ ایک ایسا ہے سچا موبے وقتل پاکستانی رانہ صلی اللہ بیمار آدمی جو ویل کیر پہ زیادہ اس کو بھاگا دی تو آپ کیسے بتائیں یہاں پہ زیادتی نہیں ہے جو یہاں پہ بھائی میرے سے آپ بیس گھنٹے بات کروں گا میں بیس گھنٹے بات کروں گا آپ مجھے نہیں رہا سکتے اس کی وجہ سنیں اگر عمران خان نے مجھے مشہور کیا تو اس کی میربانی اس نے مجھے مشہور کیا لیکن راتوں کا نین نہیں آتی اس کو مشہوری نہیں کہتے تھا کیا کہتے ہیں وہ آپ کی مثالے دیتا ہے کہ جناب کے ہر جلسے میں پاندس گلو پر شامل ہوتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے بھائی فقر کی بات ہے بھائی مجھے اپنے آپ پر فقر رہے ہیں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اگر میں نے کسی کا نقصان کیا اس کا اضالہ بھی بھرا جیل بھی کاٹی ہے عمران خان نے غلط کیا اس کا اضالہ بھی بھکتے ہیں بچہ پاندس گلو پاندس گلو پاندس گلو یہی کہیں کہ ہمیں وہ حکم عوام کے سب خد کے عوام کے لیے عوام کے لیے جو سوچ لیکن یہ خدا شاہد ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں لب کرتا ہوں لیکن نواز شریف کسم خدا پاکی مبیوطن پاکستانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سیاستدان ہے نہ عمران خان نہ کوئی دوسرا تیسرہ جو آپ کے لیے میرے لیے ان کے لیے بہتر سوچے ہمارے بچوں کے لیے بہتر سوچے میں شیر بولنا چاہوں گا میاں نواز شریف کے شریکوں کے لیے شیر ہے جو نواز شریف کو برا پہل دے کاف کس کس ہو گئے بگیاں در رہے ہو گئے کاف کس کس ہو گئے بگیاں در رہے ہو گئے بانگو تیر کسائیوں در چھڑے ہو گئے اور یفتیوں نونلی گالے پہلے جنگے سے حجبوری ہو گئے یہاں پہ بچنا میں بھی ایک لیے سناؤنگا ناظرین وہ کسی بدلہ نے کہا جیسی کرنی نہیں یقین تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزق بھی ہے نہیں یقین تو مر کے دیکھ یہاں پہ یہی کہیں گے جس نے پاکستان کے ساتھ حق ساس پہلا ہے اس کو جناب دلت بھی یہ دیکھت پہلے اور آہد بھی جس نے لوٹا اور یہاں میں ظلیل سوار ہو رہا ہے انشاءاللہ شکریہ